جد و جہد کے ساتھیوں کو یاد رکھنا انکلز پر زیادہ انحصار نہ کرنا بھٹو شہید کی وسیعت آپ کو کچھ ہو گیا تو پارٹی کون چلائے گا بین ازیر نے اس سوال کا کیا جواب دیا کیا اندر سے بھی سازش ہوئی تھی محضر عباس کا کولم سینئر صحافی و تحجیر نگار محضر عباس نے 23 دسمبر 2020 کو روزامہ جنگ میں شائع ہونے والے اپنے کولم میں بین ازیر بھٹو کے سیاسی سفر پر مختصر روشنی ڈالی محضر عباس نے لکھا کہ اس وقت ستر گلفٹن میں کوئی سو کے قریب کارکن تھے بین ازیر بھٹو نے ہال میں بورڈ لگا کر مار کر اٹھایا اور سمجھانے لگیں کہ چوکنگ کیسے کی جاتی ہے اور کہاں کہاں کرنی ہے پھر کہاں کوشش کرنا گرفتار نہ ہو اگر ایک نعرہ لکھ رہا ہے تو دوسرے کو آنے جانے والوں پر نظر رکھنی ہے سیاسی کلاس ختم ہوئی تو سب مختلف ٹولیوں میں نکل پڑے یہ بات جولائی 1977 کی ہے جب سابق وزیراعظم ظلفکار علی بھٹو کو سپریم کورٹ سے زمانت کے بعد دوسری بار گرفتار کیا گیا تھا یہ بین ازیر بھٹو کی مضاہمتی سیاست کی ایک جھلک تھی کیونکہ اس نے خود سکھر کی بدترین جیل کی سی کلاس سیل میں قید کارٹی گوگے بین ازیر بھٹو کا اصل مضاہمتی رنگ 1977 سے 1987 تک نظر آیا مگر ایک 16 سال کی نوجوان لڑکی نے ایوب خان کے خلاف چلنے والی تحریک میں بھٹو کی گرفتاری پر پلے کارٹس کھیل کر اپنی دوستوں کے ساتھ بھی ایک مظاہرہ کیا تھا ایک بار کہا کہ میں موت سے بہت ڈرتی تھی مگر اس آخری ملاقات نے جو ڈیتھ سیل میں دو اور تین اپریل 1989 کو بھٹو صاحب سے ہوئی یہ خوف بھی ختم کر دیا بھٹو پھانسی چڑھ کر مضامت کی علامت بن گیا اور یہ علم بیگم نصرت بھٹو اور بیٹی نے اٹھا لیا بین ازیر اور بیگم بھٹو کو جب کذافی سٹیڈیم میں لاتھیاں پڑی تو انتظامیوں کو یقین تھا کہ وہ خوف زدہ ہو جائیں گی مگر اس کا ردعمل الٹا ہوا ایک مشکل مرحلہ اس وقت آیا جب حضب اختلاف کی کچھ جماعتوں نے نئی سیاسی اتحاد جس کا آگے چل کر نام تحریک بحالی جمہوریت یعنی ایم آرڈی رکھا گیا اس کے لئے دونوں ماں بیٹی کو پیغام دیا کہ وہ ستر گلپٹن آنا چاہتے ہیں یہ انیس سو اسی کی بات ہے جب ابتدائی ملاقاتیں شروع ہوئیں یہ آسان نہیں تھا کیونکہ کچھ رہنماؤں پر بھٹو کی فانسی کی حمایت کا الزام تھا مگر پھر بیگم صاحبہ نے ماف کر دیا اور یہ انیس سو اکیاسی میں پاکستان کی سیاست کا سب سے موسر اتحاد بنا بدقسمتی سے انیس سو اٹھاسی میں پاکستان پیپلز پارٹی کی کامیابی کے بعد انہیں مشہورت حکومت دینے کا فیصلہ ہوا اگر اس وقت بی بی انکار کر دیتی تو شاید اقتدار منتقل نہ ہوتا مگر سیاسی فائدہ بہت ہوتا بین ازیر نے جنرل اسلم بیگ کو تمغہ جمہوریت دے کر یہ پیغام دیا کہ وہ انتقام کی سیاست پر یقین نہیں رکھتی مگر جواب میں نو مہینے کے بعد ان کے خلاف عدہ مہتمات کی تحریک اور پھر چھے اگرس انیس سو نوے کو حکومت کی برطرفی نے ثابت کیا کہ پیغام شکریہ کے ساتھ واپس کر دیا گیا بہتر ہوتا اگر غلام اساہ خان کی جگہ ایم آر ڈی کے رہنما نواب زادہ نصراللہ خان کی حمایت کی جاتی جمہوریت بہترین انتقام اس کا فلسفہ سیاسی مفاہمت میں تو سمجھ میں آتا ہے جیسا کہ دوہدار چھے کا میساہ کے جمہوریت مگر تمغہ جمہوریت یا دوہدار ساتھ میں این آرو سیاسی کمزوری اور مسلحت کی نشانی ہے شاید پاکستان پیپلز پارٹی کے بہت سے لوگ میری اس رائے سے اختلاف کریں مگر مجھے اس طرح کی سیاسی مفاہمت سیاسی مسلحت لگتی ہے اور اس کا آگے چل کر نقصان پھر سیاستدانوں کو ہی ہوتا ہے این آرو کے حوالے سے بہت سے شکوک و شبھات ہیں کچھ پارٹی کے اندر کے لوگوں پر جو وکٹ کے دونوں طرف کھیلتے ہیں اور اس وقت بھی بی بی کو یہی بتایا گیا کہ سارے معاملات ٹھیک ہو رہے ہیں کچھ عرصہ بعد ان کو پتا چل گیا تو انہوں نے این آرو کے خاتمے کا اعلان کر کے جب اٹھار اکتوبر دوہزار ساتھ کو واپسی کا پیغام دیا تو ان کو بھیانک نتائج کی دھمکی دی گئی سازش صرف باہر سے نہیں اندر سے بھی ہوئی ہے یہ مفاہمت کرنے والے پریشان تھے کیا آخر کیا وجہ ہے کہ جب یہ تیہ تھا اور امریکی بھی مان گئے تھے کہ بین ازیر الیکشن کے بعد آئیں گی اور پہلے چھے مہینے مقدوم امین فہیم وزیراعظم ہوں گے تو یہ اچانک کیا ہوا ایک پیغام یہ دیا گیا کہ مضامت بین ازیر قبول نہیں اور پھر اس فارمولے پر عمل شروع ہو گیا جس کا اقتدام نہ صرف ان کی شہادت پر ہوا بلکہ پارٹی کی مضامتی سیاست پر بھی ہوا اور پھر یوں ہوا کہ مفاہمت ان سے آگے بڑھائی گئی جن پر شک خود محترمہ نے کیا تھا حیران ہوں تو صرف ان پارٹی کے سینئر اہنماوں پر جو مضامتی سیاست نہ کھپے اس کے پیچھے ہاتھ بان کر کھڑے ہو گئے کسی ایک میں بھی یہ سیاسی اور اخلاقی جورت نہ ہوئی کہ شہادت پر سودا نہیں ہوتا کچھ کو جانے دیا گیا اور کچھ کو ساتھ ملا لیا گیا بین ازیر کا 8 اکتوبر کی حملے پر لکھا جانے والا خط بے اثر ہو گیا پاکستان تو ہمیشہ کھپے مگر کیسے ہی اصل سوال ہے بین ازیر کی سیاسی زندگی کا آغاز مضامت پر ہوا اور اس نے بترین جیل بھی دیکھی سلوک بھی دیکھا لاتھی بھی کھائی اور گولی پانچ جولائی 1977 کو بھٹو صاحب نے بیگم بھٹو سے کہا کہ تم اور بچے اگر باہر جا سکو تو چلے جاؤ یہی بات انہوں نے کچھ رہنماوں سے بھی کہی جن کے چہرے سے خوف جھلک رہا تھا وہ چلے بھی گئے مرتضہ اور شانواز بھٹو کو ہدایت کی کہ دالی مکمل کرو مگر بیگم بھٹو اور بین ازیر بھٹو نے باہر جانے سے انکار کر دیا آخر میں وسیعت کی کہ جدو جہد کے ساتھیوں کو یاد رکھنا انکلوں پر زیادہ انحصار نہ کرنا میں نے بین ازیر بھٹو کی شہادت سے کوئی ایک ہفتہ پہلے زرداری ہاؤس اسلام آباد میں پوچھا اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو پارٹی کون چلائے گا ہس کر بولی کارکن کیا ان کی شہادت کے بعد ایسا ہی ہوا مجھے تو بس ان کی یہ سیاسی وسیعت یاد ہے باپ کی طرح بیٹی بھی سیاسی طور پر عمر ہو گئی مگر شاید کچھ لوگ پھر مفاہمت کے لئے مضامت کر رہے ہیں نتائج کی پروہ کیے بغیر اب تک کے لئے اتنا ہی مزید معلومات کے لئے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے